یہ غربت اور فقر و فاقع کا خاتمہ بھی استغفار کے ذریعے ممکن ہے کاروبار نہیں سٹھو رہا ہے یہ اور تکلیفیں ہیں مالی اعتبار سے ہم پریشان ہیں آپ کسرت کے ساتھ اللہ کا استغفار کیجئے اللہ کا بعدہ ہے کہ اللہ آپ کو دولت سے نماز آئیں گے فَقُلْتُ السَّغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا آپ کو اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے اس کے لئے بھی استغفار کریں آپ کو دولت چاہیے آپ کو نہریں چاہیے باغات چاہیے اولاد چاہیے جو کچھ بھی چاہیے سب کا حل اور ساری چیزوں کا ذریعہ اور اس کے لئے جو چیز ہمارے لئے بنیاد ہے وہ استغفار ہے آپ استغفار کو لازم پکڑ لیں اللہ وعدولہ شریک نے کہا اور اسے مفہوم کو بیعہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّ وچین کی زندگی راحت و سکون کی زندگی پیسوں سے بھری ہوئی زندگی دولت سے مالا مال زندگی اولاد سے مالا مال زندگی آپ کو کیسی چاہیے زندگی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ سے استغفار کرنا پڑے گا اور وہ استغفار آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے اور آپ کی زبان چندی رہے مسلسل استغفر اللہ کے ساتھ اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا یمتعکم متاعن حسنا متاع حسن نمازیں گے بہترین خوبصورت پاکیزہ اور امن و چین سے بھری ہوئی زندگی اللہ میں دیں گے لہٰذا ہمارے لازم ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر کسرت کے ساتھ استغفار کا کلمہ جاری کریں اور ایک ورد ہو جائے ہمارے لئے چلتے فیرتے اٹھتے بیٹھتے آپ وضو سے نہیں ہیں تب بھی آپ وضو سے نہیں ہیں تب بھی آپ کو اگر غسل کی ضرورت ہے تب بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر چھوٹا بلا استغفار کریں ہم اس بات کو لازم خرار دیں اور اس بات کی تربیت کر دیں اپنے گھروں میں بھی ہماری بیٹیاں بھی ایسے کہیں ہمارے بچے بھی ایسے کہیں ہماری بہویں بھی ایسی کہیں ہماری ماں بھی ایسی کہیں استغفار ہمارے گھر کا ایک ایک فرد اگر کرنے لگے اور اس کی زبان پر استغفار جاری ہو جائے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس گھرانے سے زیادہ امن و چین والا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں اس سے زیادہ بابرکت کوئی دوسرا گھرانہ نہیں اس سے زیادہ آفیت کی زندگی بسر کرنے والا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ آپ پہلے واپس آئیں اس کے لئے آپ استغفراللہ استغفراللہ بھی کہیں استغفراللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب و ارائی بھی کہ سکتے ہیں اور ایک اور استغفار نہائیت جامع سید الاستغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سید الاستغفار کے بارے میں جو شخص یقین کے ساتھ اس استغفار کے کلمے کو اور اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے شام ہوتے ہوتے اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں ہی جائے گا جس نے شام کو اس دعا کو پڑھا صبح ہوتے ہوتے اگر اس کی موت ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا ہر صبح ہر شام اس سید الاستغفار کو بھی ہم لازم پکڑ لیں استغفار کے لئے نہائیت بہترین کلمہ اور اچھے اچھا اور عمدہ اور بہترین انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور اس کے اندر جو بات ہے ابو علکہ بنعمتی کا علیہ وابو ابی زمبی دو چیزیں اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں ہمارے اوپر بے پناہ ہیں تیری نعمتیں ہمارے اوپر بے پناہ ہیں اے اللہ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں وابو ابی زمبی اور اے اللہ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے مجھ سے گناہ سرزد ہوئی ہے اللہ کی عظمت کا اور اس کے احسان کا آپ زبان سے اقرار کریں اور اعلان کریں پھر اپنے آپ کو گنہگار ہونا بھی اللہ کے سامنے بتائیں اور رکھائیں اب اللہ سے معافی مانگیں یہ سید الاستغفار کے اندر یہ بہترین طریقہ اور انداز ہے جو میں ملتا ہے